بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سرکاری جواب گرو دوستو ٹاؤن آفیسر اور منسپل آفیسر کے لیے اس کی پریپریشن کے لیے کرنٹ افیرز ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے ہم نے گیس پیپرز اور ون لائنر نوٹس دسکس کیے ہیں چونکہ بک فارم میں اویلیبل بھی ہیں آپ اس نمبر پر جو نیچی آپ کو نظر آرہا ہے اس کرین پر اس پر کونٹیک کر کے یہ حاصل بھی کر سکتے ہیں تو کرنٹ افیرز کے اس سے پہلے والی فائلز بھی میں نے شیئر کر دی ہیں آپ اپنا ایمیل ایڈریس یا فون نمبر کمنٹ سیکشن میں منشن کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ پی ڈی اف فائل میں مل بھی جائیں گے کرنٹ افیرز اس سے پہلے والے تو کرنٹ افیرز ڈے تھری ہمارا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف 29 جنوری 2022 ہیلڈ ٹاکس ویت تالیبان افیشل ایکٹنگ فارن منسٹر امیر خان متقی پاکستان کے جنشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں موید یوسف انہوں نے میٹنگ کی ہے تالیبان کے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں امیر خان متقی کے ساتھ 29 جنوری 2022 کو تو اس میٹنگ میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے دونوں سائیڈ کی سیکیورٹی وغیرہ کے معاملات تو اس میں سے آپ کے ایم سی کوز کس طرح سے بنے گا یعنی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نام پوچھ سکتے ہیں افغانستان کے فارن منسٹر کا نام پوچھ سکتے ہیں ٹیک ہے جناب تو یہ اس میں مین مین باتیں تھی جو میں نے ہائلائٹ اس میں کر دی نمبر ٹو ہے ری پرپوزنگ فارم پولیسیس تو برنگ ملٹیپل بینیفیٹس ورلڈ بینک عالمی بینک جو ہے پوری دنیا میں جو پروجیکٹ کرتا ہے اس نے کیا کیا ہے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ جو زمین خراب زمین ہے یا جس زمین سے بہت زیادہ ایمیشنز ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے ایمیشنز کو چالیس فیصد تک کم کرنے کے لیے ایک سو پانچ ہیکٹرز کو ایک سو پانچ ملین ہیکٹرز کو عباد کرے گا یہ اس پروجیکٹ میں جس کے اوپر بہت ساری لاغت ہے تو اس سے فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا میں جو ہے نا ایک تو ایمیشن کم ہوگی دوسرا جو ہے نا جو غیر آباد بنجر زمینے ہیں وہ آباد ہو جائیں گی تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کی طرف سے پوشن نمو 3 ہے اردوگان سیکس سٹیٹسٹکس چیف آفٹر ریکارڈ انفلیشن اردوگان ریجب طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے اپنے جو سٹیٹسٹکس آفیسر ہے یعنی جس طرح سے ایکنومک فائننس منسٹر ہوتا ہے اس طرح سے یہ ایک بندہ ہے جس کو مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اوتے سے ہٹا دیا ہے اس کا نام ہے سیٹ ایرڈال ڈینسر چوتھا ہے انڈیا پلانس اوور فورٹی بلین ڈالر فور فوڈ فائٹلائزر سبسیڈی انڈیا میں ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں پورے سال ہی بلکہ چلتا رہا ہے کہ فارمز جو تھے انڈیا کے کسان جو تھے انہوں نے سٹرائک کی ہوئی تھی وہاں پر پروٹیسٹ کیے تھے بہت بڑے بڑے تو ان کی جو مانگے ہیں وہ کافی حد تک پوری کی گئی کہ جس پر چالیس ارب ڈالر کا انہوں نے ایک پیکج بنایا ہے جو کہ فرٹی لائزر جو خاد وغیر ہے اس کو سستی کریں گے سبسیڈی دیں گے اس کے اوپر اور فوڈ کے اوپر دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک پیکج ہے اس سے ایک ایم سی کس کے کلیر ہوں گے فائنس منسٹر انڈیا کی کون ہے نرملا ستھر مران تو یہ ان کی جو ہے نا اس میں ایک کوشن کلیر ہو جائے گا اور یہ بھی ایک بہت بڑا بات ہے بہت بڑا پیکج ہے فورٹی بلین یو ایس ڈالر ہے ڈوپیز نہیں ہیں پانچوہ ہے موسٹ امپورٹن یوکرین کالز اون ویسٹ ٹو بی فرم ان رشیا ٹاوکس ٹھیک ہے یہ اس کا بیگراؤنڈ آپ کو میں بتا دوں کہ رشیا اور یوکرین آپ اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے رشیا کی ویسٹن سائیڈ پر ہے یہ یوکرین اور یوکرین کو مدد حاصل ہے مغرب کی ویسٹ کی اور یورپ کی یعنی امریکہ یوکرین کی سائیڈ پر ہے اور رشیا کے خلاف ہے تو رشیا کوشش کرتا ہے کہ یوکرین کو اپنے انفلوینس میں رکھے یا اس پر قبضہ کرے تو یہاں پر کیو جو لکھاون کی آئی ای وی یہ یوکرین کا دارول حکومت ہے اور موسکو جو ہے وہ رشیا کا دارول حکومت ہے اور یہاں پر اندر آپ دیکھیں گے تو کئی پر کریملین لکھا ہوئے کریملین کا مطلب ہے کہ جو صدارتی گھر ہے اوفیشل ریزیڈنس ہے پریزیڈنٹ کی اس کو کہتے ہیں کریملین تو یہ ولاڈ میر پیوٹن جو ہے وہ رشیا کے پریزیڈنٹ ہے سوری یہ بہت بڑا مسئلہ ابھی چل رہا ہے ایک بہت بڑا ایشو اٹھا یا بہت بڑی ایک نیوز اٹھی کہ جو نیوزیلین کی ایک فیمیل ریپورٹر تھی جو کہ حاملہ تھی یعنی وہ پریگننٹ تھی تو ان کو اپنے ملک واپس جانا پڑا لیکن ان کے ملک نے کیا کیا نیوزیلین کی ایمبیسی نے اس کو واپس اپنے ملک بلانے کے بجائے وہیں پر اس کو روکا کہ وہاں پر جو کرنٹینہ میں رکھتے ہیں جو کرنٹائن میں رکھتے ہیں وہ ان کی فیسلٹریز فل ہو گئی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو وہ واپس نہیں لے جا سکے لیکن وہاں پر تالبان نے ان کی ہیلپ کی تالبان نے اس کو وہاں پر بیاروں مدد کا نہیں چھوڑا ان کو ہی ہیلپ کی ان کو حفاظت دی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جو تالبان کے بارے میں میرے جو خیالات تھے وہ ابھی صحیح ہو گئے ہیں یعنی میں یہ سوچتی تھی کہ تالبان خواتین کے معاملے میں بہت ظالم ہیں ان کو حقوق نہیں دیتے لیکن ظالم تو اصل میں کہتی ہے کہ وہ میرا خود کا ملک ہے جس نے مجھے ہیلپ نہیں دی لیکن تالبان نے مجھے میری ہیلپ کی ہے تو جو چیرلٹ بیلس جن کا نام یہ نیچے بولڈ کیا ہوا ہے جنرلسٹ کا تو یہ بہت نیوز میں ہیں یہ بھی کوشن آ سکتا ہے یو اے ای ٹرین فائٹرز سے ریڈی ٹو رپیل ہوسی اٹیک ہوسی یمن کے باغیوں کا نام ہے ایک گروپ ہے جو کہ یمن کی حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے تو کہ سعودی عرب اور یو اے ای متحدہ ربہ مارات یہ اس کے مخالف ہیں ہوسیوں کے یعنی یہ یمن کی جو گورنمنٹ ہے ان کے اتحادی ہیں ان کے سپورٹر ہیں اور یہ ہوسی پھر اب یمن کے بجائے ان سے بھی لڑ رہے ہیں اور سعودی عرب یو اے ای ان کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں سعودی ارمیکو جو ہے کمپنی ہے اس کے بھی فیسلٹیز پر انہوں نے کافی زیادہ اٹیک کیے ہیں تو ابھی یو اے ای میں جو ہے نا وہ ملیشیا ٹرین کی جا رہی ہے جو کہ ان کے خلاف لڑنے کو شاید یہ بھیج دیں وہاں پر اور یہ وہی باغی ہیں جو کہ جن کے ساتھ لڑنے کے لیے پاکستان سے بھی مدد مانگی گئی تھی دوہزار چودہ پندرہ میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو یہاں پر پارلیمنٹ نے منع کر دیا کہ ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے یمن میں تو یہ وہی ایشو ہے تو اس سے بھی ریلیٹڈ جو ہے وہ کوشن آ سکتے ہیں کہ ہوسی باغی جو ہے وہ کون سے ملک کی گورنمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو وہ یمن کا آنسر سہی ہے پرو پیپل بیوروکریٹ تسنیم صدیقی پاسٹ ہوئے تسنیم صدیقی پاکستان کے ایک بیوروکریٹ تھے سیویل سرونٹ تھے اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی تھے ان کا بہت بڑے بڑے کام یہ ہیں خدا کی بستی جو ہیدر آباد میں ہے یعنی جامشورو کوٹڑی کی سائیڈ پر ہے تو وہ اس پر جو ہے وہ ان کا ایک پروژیکٹ تھا یہ ایک جو کچھی آبادی وغیرہ سندھ میں ہیں وہ آثورٹی بھی انہیں کی فاؤنڈیشن تھی انہوں نے ہی بنائی تھی اور اس پر ان کو بہت بڑے بڑے ایوارڈ ملے آگا خان ایوارڈ ملا ہے ٹھیک ہے فور آرکیٹیکچر ان نائنٹی نائنٹی فائف اور اس کی علاوہ ریمون مقزہ سے ایوارڈ ملا ہے جو کہ فلپنز کی طرف سے دیا جاتا ہے اور اس کی علاوہ ستارہ امتیاز بھی ان کو ملا انیس سو نینانوے میں تو تصنیم صدیق کی ان کا ریسنٹی انتقال ہوا ہے جو کہ سپیسیفک ہے ٹاؤن افیسر اور مینسپل افیسر کے لیے اور اس کریش کورس میں ہم تو دا پوائنٹ سپیسیفک تیاری کروا رہے ہیں جنرل انگلیش کی جنرل نالج کی کرنٹ افیر پاکستان افیر ایوارڈ سائنس کی آپ کو زیادہ بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اتنا ٹائم ہے لیمیٹیڈ ٹائم میں کریش کورس چلایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ سپیسی مینسپل افیسر ٹاؤن افیسر کے گیس پیپر بھی ہم نے نکالے ہیں یہ بھی آپ نیچے دیئے گے نمبر سے کانٹیک کر کے اس پر حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کو کوریئر کے طور ہارڈ باک جو ہے نا وہ مل جائے گی اور اس کی اگر آپ پھر آپ کو قیمت بھی دینی پڑے گی اس کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل جہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی جا کے باقی کے گیس پیپر بھی حاصل کرتے ہیں لیکن کمپلیٹ گیس پیپر اور ون لائنر نوٹ جس میں دو ہزار سے زیادہ ایم سی گوز آپ کے کور ہوں گے وہ آپ کو یہ بک حاصل کرنی پڑے گی جو کہ دیئے گے نمبر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو وہ آپ